بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم الکلم ایڈیوکیشن سسٹم ہری انکوٹ کی طرف سے خوشان دید اچھا بچوں آج ہم نے کوفیشنٹ آف فریکشن کا ٹاپک کور کرنا ہے کوفیشنٹ آف فریکشن کیسے کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے دیفینیشن کو ایکسلین کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں ڈائیگرامیٹی کے لیے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں پھر ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بلاک ہمارے پاس پڑا ہے ٹھیک ہے ایک بلاک کا ویٹ یہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کی طرف ہے جو بلاک کا وزن ہے ٹھیک ہے اور یہ جو رب سرپس نظر آ رہا ہے یہ رب سرپس بلاک پر ایک رییکشن پورس اپلائی کرتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں نارمل پورس یا رییکشن پورس میں نے اس کو یہاں پر ایفین سے ڈینوٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ آر سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویٹ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن ہے اور نارمل پورس ایفین اپورڈ ڈائریکشن ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ میں پورس اپلائی کر رہا ہوں اس بلاک کو مو کر رہا ہوں تو اس بلاک کو جب مو کر رہا ہوں تو یہاں پر ایک اپوزن پورس ہے جو بلاک کو آگے نہیں جانے دے رہا جو بلاک کو مو کرنے نہیں دے رہا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس اپوزن پورس کو فریکشنل پورس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کوپیشنٹ آف فریکشن کا مطلب کیا ہے اس فریکشنل پورس اور اس نارمل پورس کا جو ریشو ہے ہم اس کو کیا کہیں گے کوپیشنٹ آف فریکشن جتنا ویٹ زیادہ ہوگا اتنا نارمل پورس زیادہ ہوگا جب اتنا نارمل پورس زیادہ ہوگا تو آٹومیٹکٹی اپوزنگ پورس بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فریکشنل پورس is directly proportional to نارمل پورس یا فریکشنل پورس is directly proportional to ریاکشن پورس اوکے چلے آجائے ڈیفینیشن کی طرف the ratio of فریکشنل پورس to normal پورس of an object is called coefficient of fraction it is denoted by mu اس کو ہم mu سے denote کرتے ہیں it is unitless یہ unitless ہے unitless کا مطلب اس کا unit نہیں ہے کیونکہ mu is equal to f divided by fn f کا unit بھی نیوٹن ہے fn مطلب نارمل پورس کا بھی unit نیوٹن ہے تو نیوٹن نیوٹن ایک دوسرے کے ساتھ ہم کینسل کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ unitless ہے اوکے coefficient of fraction اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھ لے تو آپ لوگ بتا دیں کہ coefficient of fraction ہمارے پاس ایک ratio ہے ایک fractional force کے اور normal force کے بیچ میں یہ fractional force ہو گیا یہ normal force ہو گیا اوکے for static friction static friction جب کوئی object ساکن حالت میں ہو ٹھیک ہے تو اس پھر mu is سے ہم بھی نوٹ کرتے ہیں اور fs divided by fn اوکے for kinetic friction جب ایک object motion میں ہو تو پھر mu k is equal to fk divided by fn اوکے graphical representation of friction ایک اور topic ہے graphical representation of friction let's move toward graph کی طرف یہ ہمارے پاس ایک graph ہے ٹھیک ہے یہ ایک fractional force ہے جو y xs پہ میں نے یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس applied force ہے جو x xs پہ میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں یہ black پڑا ہوئے ٹھیک ہے اس پر میں starting میں force apply کر رہا ہوں mu کرنے کے لئے جب میں force apply کر رہا ہوں تو یہاں پر opposing force بھی ہے جو اس black کو آگے جانے نہیں دے رہا جتنا میں زیادہ force بڑھاؤں گا اتنا opposing force بھی زیادہ ہوگا پھر میں زیادہ force بڑھاؤں گا تو پھر بھی میرے پاس opposing force اور بھی بڑھے گا ٹھیک ہے تو ایک خاص limit آ جائے گا ایک خاص limit ٹھیک ہے ایک time آ جائے گا جب یہ black move کرے گا it means کہ opposing force کم ہو جائے گا اور یہ applied force زیادہ ہو جائے گا مزید تو یہ block move کرے گا تو frictional force کم ہو جائے گا پھر moving حالت میں جائے گا تو پہلے starting میں static friction تھا بعد میں کیا بن جائے گا kinetic friction جو ہم نے پہلے پڑھا ہوئے ہیں ابھی آتے ہیں یہ graph ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں applied force بھی apply کر رہا ہوں مطلب apply کر رہا ہوں یہاں پر fractional force بھی بڑھ رہا ہے یہاں پر applied force اور مزید بڑھ رہے یہاں پر friction force بھی بڑھ رہے یہاں پر آپ دیکھ لیں maximum میں نے force apply کیا applied force یہاں پر maximum fractional force بھی آ گیا اس کے بعد آگے fractional force مزید نہیں بڑھ رہا تو یہاں پر اسی state میں ہمارے پاس block نے motion شروع شروع کیا جب block نے motion شروع کیا تو یہاں پر friction کم ہو گیا وہ جو friction کا limit تھا وہ applied force نے cross کیا وہ opposing force ابھی کم ہو گیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر block نے motion شروع کیا تو یہاں پر kinetic friction آ گیا ورنکٹک friction ہمارے پاس ہمیشہ list ہوتا ہے static friction سے تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہ region ہمارے پاس static region ہے کیونکہ force میں بڑھا رہا ہوں block motion نہیں کر رہا تو opposing force بھی بلڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس point سے لے کے آگے ہمارے پاس kinetic region ہے کیونکہ یہاں پر block نے motion شروع کیا جب block نے motion شروع کیا تو it means کہ یہ friction list ہو گیا static friction ہے تو یہ region kinetic region ہو گیا یہ static region ہو گیا تو یہ تھا ہمارے پاس graphical representation of friction اوکے the graph is drawn between applied force and friction if جیسا میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ grab کو ہم ڈرا کرتے ہیں fraction applied force اور friction force کے بیچ میں it shows that by increasing applied force اگر ہم applied force کو بڑھائیں تو static force static fraction fs also increases یہ بھی increase ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا کیا ہوتا ہے until it reaches a certain maximum value یہاں تک increase ہو گا پھر مزید اگر ہم applied force بڑھائیں گے تو increase نہیں ہو گا کیونکہ block نے motion شروع کر دیا اوکے at this point object start moving case point پر maximum value of friction force اس point پر block کیا کرے گا motion start کرے گا اوکے and friction for decreases to a smaller kinetic friction which nearly remains constant جو ہمارے پاس constant ہوتے ہیں اوکے advantages of friction friction کیا advantages کیا فائدہ یہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے walking government depends on friction between feet and ground ظاہری بات ہے کہ جب ہم ground پہ چلتے زمین کے اوپر چلتے تو friction کی وجہ اگر friction نہ ہو جاتے تو ہم پھر slip ہو جاتے ٹھیک ہے friction hold the screw and elinode جتنے بھی ہم کیل وغیرہ ٹونگتے ہے کس چیز میں تو وہ کیس وجہ سے friction کی وجہ سے hold ہوتے ٹھیک ہے the light up mistake اگر match اس کو جلاتے تو کس وجہ سے friction کی وجہ اگر friction نہ ہوتے تو پھر سارے process ہم نہیں کر سکتے تھے disadvantage friction جس طرح اگر advantage بھی ہے تو اسی طرح ہمارے پاس نقصانات بھی ہے friction کے it slow down the friction کی وجہ سے ہوتا ہے ایک ویسٹ انرجی اسی وجہ سے ہمارے جو یوسفول انرجی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے friction کی وجہ سے چیزیں جلدی خراب ہو جاتے ہیں رولنگ friction کی ایسے کہتے ہیں when a body rolls over a surface اگر ایک surface کے اوپر ہم ایک body کو رول کر رہے the force of friction is called rolling friction اس کو ہم کیا کہیں گے rolling friction methods for reducing friction friction کو ہم کیسے minimize کریں کیسے کم کریں ٹھیک ہے by polishing if we polish the rough surfaces they become smooth and friction is reduced اگر rough surfaces کو polish کریں اس کے اوپر polish لگ لگ لیں تو کیا بن جاتے ہیں smooth ہم وار بن جاتے جس کی واجہ سے friction کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے by oil or grease to surfaces آپ کو grease لکھ لیں ٹھیک یہا پر میں بھول گیا ہوں by oil or grease and by using ball bearings ball bearing لگانے سے بھی استعمال کرنے سے بھی ہمارے پاس friction reduce یعنی کم گیا اس کے بعد اگلا ٹاپک ہمارا ہوگا ایٹ اوٹس مشین انشاءاللہ ایٹ اوٹس مشین اگلے لکچر میں پڑھیں گے اللہ حافظ